سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیتر ٹھیک ہوں گے Welcome to my youtube channel و میرا نام ہے ڈوٹر مام شفاق آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بون کی health کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہماری باڈی میں بہت ساری بونز ہیں تقریباً 206 total bones ہوتی ہیں ایک human کے اندر ہم بہت سارے کام کرتے ہیں activities کرتے ہیں sports میں حصہ لیتے ہیں یا پھر وزن اٹھاتے ہیں weight lifting daily activity کے جو کام ہوتے ہیں اگر ہماری bone health اچھی نہ ہو کام کوئی بھی نہیں کر سکتے اگر ہم کر بھی لیں گے تو ہم بہت تھکا ہوا فیل کریں گے تھوڑا سا کام کیا کوئی بھی چیز اٹھائی تھوڑی سی کپڑے دھولی ہے یا daily activity میں job کرنے والے لوگوں نے کوئی teaching کا شعبہ ہوتا ہے کوئی کمپیوٹر میں کام کرتا ہے تو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد وہ لوگ بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اس طرح کی condition میں پتا چلتا ہے کہ ہماری bone health یا muscle health خراب ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ کی جو diet ہے وہ بھی بالکل اچھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ walk یا exercises وغیرہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پھر supplements لینے پڑتے ہیں تو یہ جو ہم آج supplement میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ان لوگ کے لئے بہت بہتر ہے جو لوگ اپنی diet میں healthy چیزیں نہیں کھاتے یا پھر ان کی time ہی نہیں ہوتا کہ وہ activities کر سکیں sports میں جا سکیں یا پھر کوئی exercises وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کر سکیں تو ایسے لوگ کو چاہیے کہ وہ اپنی diet کے اندر اپنے lifestyle کے اندر اس طرح کے supplements کو add کر لیں جس میں calcium اور vitamins موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم میں minerals اور vitamins کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر ہم diet میں لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہم اچھی diet نہیں کھاتے تو ہمیں ایسے supplements کو لینا پڑتا ہے جو کہ آپ کی health کو strong کرتے ہیں آپ کی bone health کو بہتر کرتے ہیں calcium جو ہماری bone ہے وہ بنی ہی calcium سے ہوئی ہے phosphorus سے ہوئی ہے بہت سارے minerals سے بنی ہوئی ہے اگر ہم اپنے body کے اندر calcium کی مقدار کو کم محسوس مطلب کم ہونا شروع ہو جائے جس کی ویسے آپ کو ہڈیوں کے میں سے عوازیں آنا شروع ہو جائیں یا ہڈیاں بروبری ہونا شروع ہو جائیں osteo arthritis osteo processes اس طرح کے مسئلے شروع ہو جائیں تو ہمیں اس طرح کے supplements کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت helpful ثابت ہوتے ہیں اس طرح آپ اپنی daily activities بھی کر سکتے ہیں اور normally جو ہے وہ اپنی overall جتنی activities ہوتی ہیں job, sports یا جو بھی آپ اپنی life میں کرتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو perform کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنی tablets کا استعمال کرنا ہے اگر ہم بات کریں calcium کی تو calcium کے ویسے تو کوئی زیادہ side effects نہیں ہوتے لیکن heart patients کے لئے اور kidney patients کے لئے تو کم استعمال کرنا چاہئے تو کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں ایک time آپ calcium کا استعمال لازمی کریں اسے زیادہ نہ کریں